موسیقی ایک روحانی معاملہ تھا کہ جہاں کہیں کچھ عورتیں مقیرہ ہوتی نا تو یہ کھڑے ہوکے ان سے باتیں شروع کر دیتے ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے دراز گوش پہ حضور تشریف یہ کھڑے تھے اب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے ان کو خود اچھا نہیں لگا کہ میں عورتوں میں کھڑا ہوں اور اللہ کے رسول علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے اب نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی نہیں خود ہی ارز کرتے ہیں میں عورتوں کے پاس اس لیے کھڑا تھا کہ میرا جو اونٹ ہے یہ بڑا سرکش ہے میں ان کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک رسی بنا دو کہ میں اپنے اونٹ کو نکیل ڈال لے نبی پاک علیہ السلام نے توسن فرمایا رہا تشریف لے گئے میں نہیں کتی لے آز کیتا کسے داری سپیشل ایسی جڑے نمازی یا بابے بیٹھے دیں سختی سے کام خراب ہوتا ہے نرمی سے معاملے ٹھیک ہو جاتے ہیں نرمی ہے حکمت حملی میں آج تک جیدو کی تے گسے جی تقریر کی تی چنگا رزلٹ ہوتا آج تک نہیں آیا جب ہی محبت سے بات سمجھائیے سامنے بیٹھوں نے ماننا اس کو انسان ہونا تھک جاتا ہوں بیمار ہوتا ہوں کسی کی کوئی چیز ہرٹ کرتی ہے پھر وہ پھر اس کا ریاکشن آتا ہے لیکن میں نے آج تک اس کا فائدہ جلی گھل پیار نال تلف کے سمجھائیے لوکر نے منیوی یہ دی سختی نہ کوئی بھی نہیں مندہ آپ نے تبسن فرمایا چلے ایک دن نبی علیہ السلام کی تشریف لے جا رہے تھے یہ پھر ان کو اللہ نے موقع دے دیا روح مبارکہ کی روح انور کی زیارت کرنے کا نبی علیہ السلام نے نا مسکرا کے پوچھا فرمایا تیرے اونٹ دا کیا آلے اب یہاں ان کو پتا ہے یہاں نبی پاک علیہ السلام کو پتا ہے باقی کسی کو نہیں پتا کہ یہ اونٹ کا کیا معاملہ ہے اب یہ تیسری بار جب ملاقات ہوئی اب یہ بات بتاتی ہے کہ تب وہ ایمان لہ چکے تھے کلیمہ انہوں نے اب ان کا نام کیا تھا امام غزالی نے نہیں لکھا یہ ایک دن نا مسجد نبوی شریف میں حاضر تھے صحابہ بھی تھے آئے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا آپ نے فرمایا تیرے اونٹ کا کیا ہے تو روح سے کیا گیا سیرس کرتے ہیں محبوب جس دن سے آپ کا کلیمہ پڑھ دی ہے میرا اونٹ بھی ٹھیک ہو گئے نرمی ہے نرمی ہے نرمی ہے شخص نے آکے عبز کی محبوب دل بڑا سخت ہے دل بڑا سخت ہے اب دیکھو نا پھر وہ آٹے اللہ مہم یہ کتنے نرم دل لوگ تھے ہمارے شلاف حکیم عبدالحیرامت اللہ تعالیٰ حضرت بتاتے ہیں کہ میں اور مہیا جی نا تانگے پہ بیٹھ کے کہیں جا رہے تھے وہ تھی کہ شالکوٹ میں نا وبا پھیلی ہوئی تھی حیزے کی اور وبا آپ بھی کوئی کسی گاؤں میں کچھ مریض وغیرہ دیکھنے جا رہے تھے رستے میں نا حضرت جی ایک بندہ ملا جس نے وہ ایک ہوتا ہے نا کھیرہ ایک ہوتی ہے تر اب تو حضرت جی ہوا نا زمانے کے انداز بدل گئے کھانے بدل گئے ڈیزرٹ آ گئے چوکلیٹس آ گئیں پہلے تو حضرت جی ہی تھے سنگیہ بیلیہ نبی جنا کھیرے دے لڑنے وہ جناب لون لاغے کھیرے ہی کھا شڑنے کے لڑنے کے لڑنے ترہاں کھا شڑنے کتنی کتنی بیٹھ کے وہ ترہیں کھانے تو اب تو ختم ہو گیا یہ سارا کچھ یہ سارا کچھ آٹی فشل آ گیا وہ بندہ نہ حیزے کی وبا اور انہیں کی لئے لیں گیا سادے بندے نے ترہاں کون تار کھائے گی حیزے کی وبا پھیلی ہوئی ترتوام نہ بھی حیزے کی وبا پھیلی ہو تو اکثر سید مند بندے کو لڑ جاتی ہے اب وہ کیا ہے کہ پوری ریڑی پہ نا مڈا فسردار بڑا حکیم خادم علی رحمت اللہ ہی تعلیٰ نے کوچوان کو کہا کہ روک ریڑا اس نے ریڑا روکا وہ روک تانگا اس نے تانگا روکا آپ اترے پوری ریڑی خرید لی اسے اسے پوچھا کتنے کی ریڑی ہے اس نے پیسے بتا ہے خرید لی پوری ہے وہ تانگے تمہیں پیچھے رکھوائیں ساری ترہیں آگے جا کے لیں وہ جب وہ پلخو آیا تو ساری اس میں پھکوا دی حکیم عبدالعی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہند ایک رات میں نے کہا ہی فہلی گال لگا کہ میہ جی تریں لے رہے تھے میں عرض بھی کرنے لگا ہمیہ جی حیزے کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو آپ اتنی طروں کا کیا کریں گے اتنی مہنگی طریں لے بھی لی اس سے کوئی ریٹ بھی نہیں کیا تو اب رکھ بھی نہیں رہے اب آگے آکے ساری پلخوں میں پھکوا دی نالے میں پھکوا دی کہتا ہے پھر نہیں مجھے راگ ہے میں بول پڑھ میں نے اس کی میہ جی پہلی بات آپ نے کوئی ریٹ نہیں کیا حیزے کی وبا ساری طریں خرید لی اور پھر اب رکھی بھی نہیں پاس ساری کہا اسی لیے خرید لی کیونکہ حیزے کی وبا پھیلی نہیں ہے وہ سادہ دل بندہ آج منڈی سے طریں خرید لیا اب صبح سے لے کر اب تک اس کی ایک طر بھی نہیں بکی تھی پریشان بیٹھا ہوا تھا آج بچوں کو کیسے کھلاؤں گا اس لیے خادم علی نے اس کی ساری طریں خرید لی اللہ نے خادم علی کو دیا ہوئے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا تجھے تو گاٹے کا نظر آ رہا ہے کہتے میں نے پھر کہا اس کی حضور اگر دریں خرید لی تو پھر پھینک کی فرمایا حیزے کی وبا پھیلی ہوئی ہے کسی کو کھلا بھی نہیں سکتا کہ اس کو حیزہ نہ ہو جائے اس لیے ساری پانی میں پھکوا دی ہیں اچھے لوگ نرم دل لوگ